ہولی ہوئی ہولی بھی پاکستانیوں نے کھیلی انہوں نے ہمارے اوپر ڈالا ہم نے ان کے اوپر ڈالا کچھ چیزیں ایسی سیریس ہونا شروع ہوئی جس کے وجہ سے آئی سی سی کو بیچ میں آنا پڑا مینٹلی تو سارے سٹرونگ ہے مینٹل تھوڑی ہے آپ کو مین پلیئر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بس کھیل رہے ہیں سینئر ہیں نئے پرفارمنس کہ میں آج تصور کروں تو آج کوئی وہ پلیئر کھیل بھی نہیں سکے آپ کو لگتا ہے کہ جب ان کی سزا پوری ہوگی تو انہیں موقع ملنا چاہیے یا آپ کا نظریہ ہے کہ بس انہیں فارغ کر دینا چاہیے جس نے ایک دفعہ بھی میچ فکسنگ کر لی زندگی میں مطلب پیسہ ہی کامانا ہے پیسہ ہی کامانا ہے ان کو لے کے بینبوش کیا کہ پیسہ تو کامانا ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہے انڈیا میں تو ابھی تک یہ حساب کتاب جائے چلتا ہے پلیر ادھر ادھر جس طرح سے حساب کتاب کیونکہ پیسہ اتنا انوالو ہے میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں پاکستان بنانا ہے تو عوام بنائی گی بیس کروڑ عوام بنائی گی ان سائٹ سے وہ مانتے بھی ہیں پیار بھی کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے آج بھی مودی صاحب کو پہلے سے میں یہی کہتا تھا کہ دیکھیں یہ تلوار ہے یہ وہ اس سے کام نہیں ہم نیبر ہیں ہم کبھی کم ہٹ ہی نہیں سکتے ایک دوسرے سے اور میں گئے ہوں بورڈر پہ کوئی بورڈر پہ بھی ان کے بھی جو بیچارے جو سپاہی ہوا اتنے پیار محبت سے ملے ہیں ہم انڈیا سے بہتر ہیں بومبے میں بھی فٹ بھری بھی ہوتی ہیں رات کو گھوڑ سے سننا یہ پی سی بھی تم لوگ تم اپنے مفاد میں یہ ساری چیزیں کر رہا اور یہ پاکستان کی بیڑا گھر کر رہا ہوں آج تمہارے پاس ہر چیز ہے پیسہ جاتا کہیں تم لوگ جا رہا جہاز بھر بھر کے لے کے جا رہا خاندانوں کو لے کے جا رہا شرم کی بات ہے شرم آ جانی چاہی ہے مر جاؤ ڈوک کے پہلی بات آپ کیپیبل نہیں ہوں آپ کو آنے ہی نہیں چاہی ہے آپ شرم یعنی کتا کھڑا کر دے تمہیں کر دو ختم ہوگی بات جب دیکھو دروازہ بند ہوتا ہے میٹنگ ہوتی ہے میٹنگ کچھ چیز کی ہوتی ہے بھائی کہاں ہی کی میٹنگ مجھے تھے سمجھ سے بھا دے رہی باب بھائی اور یہ جو ہیں دیکھیں ان بیچاروں کو تھوڑی سی تھوڑی ٹویننگ چاہیی ہوتی ہے دیکھیں پی ایس ایل جو ہے نا یہ کمیشل آئیز کمیشل ہے بے بل ہے تو کمیشل کھیل رہے ہیں کیونکہ اتنی وہ ہے وقت یہ کرکٹ صحیح کرکٹ نہیں ہے اسلام علیکم جی حافظ احمد پورڈکاست میں خوش آمدید آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں کون انہیں نہیں جانتا صرف شارجہ کے حوالے سے نہیں نائٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں اور ان کا پورا دور جو رہا کرکٹ کا بڑے سٹائلش بیٹسمن اور انڈیا کے لوگ یعنی جنہیں ہم مخالف کہتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ سیکالوجیکلی بڑے سٹرونگ ہے جی یہ بولرز کو تنگ کرتے ہیں اور بولرز کو تنگ کر کر پھر ان کو چوکے چکے مارتے ہیں بولرز کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کرنا کیا ہے کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں بہت دفعہ انہوں نے قومی ٹیم کے ساتھ اپنے وقت کے بعد بھی کام کیا از ایک کوچ پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ رہے آج بھی انہوں جوانوں کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید میاںداز صاحب سر تھانکیو بیرے مچ فور ایور ٹائم نہیں تھانکیو بیرے مچ اسلام علیکم سب کو جو بھی سننے والے ہمارے علیکم السلام سر ہمیں سب سے پہلے ہمارا پروفائل انٹریو ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کہاں تک تعلیم اور یہ کرکٹ میں آنا کیسے ہوا آپ کا دیکھیں یہ فیملی گیم میرے اللہ بخشن میاں داد ان کا نام ہے جعوید میاں تو وہ کرکٹ سے وابستہ بھی تھے کھیلتے رہے انڈیا سے مطلب مائیگریٹ کیا تھا وہاں بھی کھیلتے ہیں نواب اپالم پر ہوتے تھے ان کی دیسیڈنسی میں ہوتے تھے اسپورٹس ہوتا تھا ان کا اور اس کے بعد پھر جب پاکستان آگئے تو اس کے بعد مسلمی محانہ جو ہے وہ میرے فیادر رند کرتے تھے ایزے سیکریٹی آب مسلمی محانہ ہوتے تھے مگر اس سے پہلے مدھو کراچی کرکٹ اسسوسیشن جو تھی ایک ادارہ اپنا یہاں کا کراچی کو جو چلاتا تھا اس کے ممبر بھی تھے اور مسلمی محانہ جو تھا وہ ہمارا کلپ تھا میں بھی کھیلتا تھا وہیں سے سٹارٹ کیا میرے بھائی نے سب نے تو جب وہ وہاں اس وقت آپ کو پتائے کہ ایک ڈومنسٹرک کرکٹ ہو رہی ہوتی تھی ہر ایک نے ٹیمیں بنائی دی بخادی صاحب ساجل حسنان بخادی صاحب دلپا سب بڑے بڑے جتنے بھی تھے سب وہ اور وہ ممبر ہوتے تھے کیسیے کے اور کیسیے کو وہ لوگ چلاتے تھے سارا کا سارا جب ٹیسٹ میچز ہوتے تھے تو مجھے پتا ہے کہ میں فادر کی اور جتنے بھی کیسی سے کے میمبرز یہ ہوتے تھے وہلنٹریل ہی کرتے تھے کوئی وہ نہیں تھا مگر جب میچیز آتے تھے تو ان کے انڈرز ہوتا تھیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے تو جس طریقے سے جن کے ہاتھ میں جو کام دیا جاتا تھا لازمی بات ہے کہ ان کی کلپز ہوتی تھے تو وہ پلیئر جو تھے وہ یہ نا ایک طریقے سے ڈوٹییں دے رہے ہوتے تو طرح اچھا محول تھا بہت اچھا محول تھا نائنٹین سکسٹی فائی سیونٹی سیونٹی ونٹی ٹو فائف کے بعد جو ہے نا بڑا اچھا دودھا ہے اور یہ چیزیں ہیں نا مل جھلکے ہوتی تھے اور پھر ڈیبیو آپ کا کومیٹ ریکٹ ٹیم میں وہ کب اور کیسے ہوا میں دیکھیں کہ میں کھیلا تو سیونٹی فور میں تھا انڈر نائنٹین کھیلا اور میں کپٹان بھی رہا اس کے بعد میں گیا اور اس کے بعد سیونٹی فائف میں جو میرا مدلہ پاکستان میں پھر کوہ تھا ورلڈ کپ کے لئے اور ورلڈ کپ میں میری پرفارمنس دو وکٹے بھی لی تھی میں نے اس وقت میں آل راؤنڈ گین بھی بالنگ بھی کرتا تھا اور بیٹنگ بھی سو اٹھارہ نوٹ اور ایسے کیے تھے میں نے تو وہاں سے میرا کریئر شروع ہوا پھر ہمارے انٹر اسکول ہوتے تھے اسکول انٹر اسکول ٹورنمنٹ ہوتے تھے اس میں بھی کھیلتا تھا مگر مین سٹارٹ فرم مسلم ام خانہ اور ایک ہماری اس سے پہلے ایک ٹیم ہوتی تھی اور رزاق صاحب ہوتے تھے انہوں نے ایک ٹیم بنائی بھی تھی تو اس وقت پولیو گرونڈوں میں میچ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے شروع کیا پھر تھوڑے بڑے ہوتے گئے پھر میں نے مسلمی خانہ مسلمی خانہ سے کھیلنا شروع کیا اس سے پہلے جب میں کھیل ہی رہا تھا تو مجھے انڈر نائنٹین پاکستان انڈر نائنٹین کھیلنے مل گئی کپتانی بھی مل گئی اس کے بعد میں فرس کلاس کرکٹ میں بھی جو ہے سیونٹی فور فائف میں میں آگیا تھا سیونٹی فور میں اور وہاں سے میرا سلسلہ شروع ہوا پھر جب پرفارم کیا اس کے بعد مجھے پھر کاؤنٹی کرکٹ وہاں ایک چانس ملیا وہاں پر مجھے انہ سرسکس نے بطلب بلایا اور میں نے کاؤنٹی کرکٹ شروع کی وہاں لیک کرکٹ بھی کھیلی تو اس طریقے سے کرکٹ کا جو ہے پورا دور جو ہے وہ اس طریقے سے سٹارٹ ہوا اور چلتا تھا زبردست کپل شرمہ شوہ میں سنیل گواسکر نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کے حوالے سے کہ آپ وہاں بینگلور میں میچ ہو رہا تھا ٹیسٹ میچ اور آپ بولر کو بہت تنگ کر رہے تھا آپ گئے تیرا روم نمبر کیا ہے تیرا روم نمبر کیا ہے وہ اگر آپ ہمیں خود سنایا ہے واقعہ وہ اس میں کیا ریالیٹی ہے ہماری مطلب میچیز تو ہوتے ہیں اور ہم جب کھیلتے تھے تو لازمی مطلب ہے ایڈا مومنٹ تو ساری چیز ہوتی تھے مگر آف دی فیلڈ جو ہے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں مجھے رہا ہے جس ٹائم کی یہ بات ہے اس وقت کا ہمارا ٹور ہی اتنا اچھا گزارتا آپس میں کہ ہم لوگ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ایک ہوتلز میں پورا بھوک ہوتا تھا سارے تھے ایک دوسرے کے کمرے میں ایون ہولی ہوئی ہولی بھی پاکستانیوں نے کھیلی انہوں نے ہمارے اوپر ڈالا ہم نے ان کے اوپر ڈالا اس طریقے سے ایک بڑا ایٹموسفیر تھا ٹائم ٹو ٹائم یہ ایٹموسفیر وہ چینج ہوتا ہے ورنہ آسٹریلیا میں بھی یہ تھا کہ جب آپ وہاں کھیلتے تھے تو آفٹر ڈالا گیم ایک میچ کے بعد سیدھا آپ ان کے ڈرکسم میں جاتے تھے اور دوسرے دن وہ آتے تھے اس طریقے تھے تھا آکے بیٹھ کے گپ ماتے تھے کچھ باتیں کرتے تھے یہ کرتے تھے تو ریلیشنشپ بڑھتی تھی تو وہ اس طرح تھا پروفیشنیزم ایک ایسا آنا شروع ہوا کہ لاتنی بات ہے کہ وہ بدمزگی بھی شروع ہو گئی ایک دوسرے کو یعنی کہ ابیوز کرنا شروع ہو گا ایک دوسرے کو بولنا شروع ہو گا حالانکہ ہمارے ٹائم پہ جب میں کھیلا ہوں چھوٹا جبا اس وقت بولنا تھا مگر ایسی لڑائی جھگڑے والا حساب کتاب نہیں تو وہ آتے تھے بول کے بول دیا کوئی لفظ کہہ دیا ہے you can't face this تو یہ ایک دوسرے کی چلتی رہتی تھی اور اس کو اتنا سیریس نہیں لیے گیا مگر کچھ چیزیں ایسی سیریس ہونا شروع ہوئی جس کے وجہ سے آئی سی سی کو بیچ میں آنا پڑا اور پھر انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بڑا سٹرونگ بنایا اور کر دیا اور آج اس کی وجہ سے کھوکٹ جو ہے وہ بیٹری کی طرف ہے اور وہ جو اسے نہ بولر کو تنگ کر رہے تھے وہ صرف اس کی کیا ریزن تھی دوشی دلیپ دوشی میرا دوش بھی تھا دوش بھی ہے آج بھی ہے آج بھی ہے اور فیملی فرینڈز نے ہم لوگ کیونکہ وہ بھی نوٹنگم سے کاؤنٹی کھوکٹ بھی کھلتے تھے تو جہاں چھ مہینے کھوکٹ کھوکٹی سے کھلتے تھا میں سسیکس کے لیے اور پھر گلوم آگا تو ہمارا ایک دوسرے سے کھلنا ہوتا تھا تو ایک دفعہ وہ آتے تھے ایک دفعہ ہم جاتے تھے اس طریقے تو اکثر جب جاتے تھے ہم لوگ کھولیں تو دلیپ کے گھر میں کھانا ہوتا تھا کھاتے تھے ہم لوگ شام کو ساتھ ہوتے تھے اپنے گھر پہ یہ جب بھی آتے تھے تو اس طریقے سے سسٹم اس وقت چلتا تھا کہ اگر کوئی بھی پاکستانی نوثمٹن میں ہے تو جب نوثمٹن جانا جب مشتاق محمد صاحب ہوتے تھے بیدی ہوتے ہیں تو وہ پھر کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ شام کو یہاں کھانا کھانا یہ کرنا تو اس طریقے سے دیتا تھا ایک طریقے سے یہ یعنی کہ اتنے کلوز ہوتے تھے جان پچان ہوتی تھی تو شام کو میچ کے بعد ہمیشہ اکھٹے ہوتے تھے اور میچ کے دوران ظاہر ہے سکور کرنا ہوتا تھا تو اس لیے اچھا سیکلوجی کے لیے آپ کافی سٹرونگ ہیں یہ میں نے بہت سے ایک لیکٹر بہت سے انٹریوز میں سننا ہے کہ نارملی یہ جب بھی کوئی بولر آپ کے پاس آتا تھا بولر کو پریشریز کرنے کی کوشش کرتے تھے دیکھیں یہ کچھ لوگ غلط یہ بات ہی کہتے ہیں منٹلی سٹرونگ منٹلی تو ساتھ سٹرونگ ہے منٹل تھوڑی ہے تو میں ابھی بھی کتنے کے کہنا چاہتے ہیں منٹلی منٹلی سٹرونگ منٹلی بھائی بھائی نروز کے سٹرونگ ہے آپ یا سیکلوجیکلی آپ کو پتا ہے کہ میں نے بولر کو کیسے پریشریز کرنا ہے میرا یہ جانی چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کی یعنی کہ ایک انجینئر ہوتا ہے کہ لوگوں نے چاند پہ چلے گئے وہ کچھ بنا کر گئے کچھ انہوں نے ریسرچ کی یہ کی تو ہم کرکٹ میں بھی ریسرچ کرتے ہیں اور کی ہے میں نے کی ہے ریسرچ کہ جب بولر آئے گا تو اس کو کس طریقے سے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے کیونکہ آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے یہ between two بولر اور بیٹس میں ایک آپ کی وہ ہوتی فائٹنگ ہوتی ایک وہ تم کو آؤٹ کرنے کی کرتا ہے آپ کہتے ہیں میں آؤٹ نہیں ہوں گا پھر آپ کے اوپر ٹیم کا بڑھن آ جاتا ہے کہ you have to score as well تو جتنے بھی مین پلئیر ہوتے ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ کو مین پلئیر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بس کھیل رہے ہیں سینئر رہے ہیں نہیں performance performance سے آپ مین پلئیر بنیں آپ یہ نہیں کہ دس سال میں نے لی پتہ جلے average آپ کا بیس کہی آئے گا تو وہ تو آپ نے کیا کیا مطلب average بتا دیتا ہے cricket بتا دیتی رنز بتا دیتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اپنے country کے لیے کس حد تک آپ نے کیا اور پھر جو رنز آپ نے کیا اس میں آپ نے کن ballerوں کو face کیا اگر کسی نے کسی کو judge کرنا ہے تو judge اس طریقے سے آپ کریں گے یعنی آپ نے دس ہزار رنز کی ٹھیک ہے دس ہزار رنز کے ٹائم پہ آپ کے پر کون سے baller تھے دوسرے نے بھی دس ہزار رنز کی تو اس کے پر baller کون سے کس ٹیم کے خلاف وہ کھیل رہے تھے تو اس کو میچ نہیں کر سکتے نا ایک آدمی نے ٹومسن لیلی یعنی مائیکل ہولڈنگ وہ بیٹری تھی کہ میں آج تصور کروں تو آج کوئی پلیئر کھیل بھی نہیں سکے ساری body line ہوتی تھی اور اچھی تیز وکٹر پہ ہوتی سیٹ وہ ٹائم کے حساب چاہے مگر کمپیریزن کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے کمپیریزن کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ پتہ چلے گا تو ٹائم ٹو ٹائم ہر ایک پات اچھے پلیئر ہوتے وہ اپنے ٹائم کے ہوتے رسپیک بھی کرتے اور چلتے جاتے ان سے لوگ سکھتے ہیں جیسے آج کے دور میں جو ٹوکیٹر کھیل رہے لازم میں آتے کہ آج کے جو ینگ شر بچے جو کھیل رہے وہ ان کو فالو کریں گے اور انہی کے ساتھ کھیل نہ ہوتا ہے انہی کے ساتھ ساری چیزیں تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دور آیا فکسنگ آیا تو فکسنگ کسی نے کی تو سٹارٹ ہوئی نا اور وہ ساتھ والی تھے ایک نے کسی نے لوگوں نے اتنا اس وقت کر دیا کہ زندگی میں پیسے ہی کام آنا ہے پیسے ہی کام آنا ہے ان کو لے کے پیسے تو کام آنا ہے اور کل کر دیں گے تو کی کرے گا اس چیز کیونکہ میرے ٹائم پہ میں نے پکڑا پلیئروں کو بھی مگر مجھے پتا ہوتا تھا آپ کے ساتھ سمجھ آ جاتی رات کو پتا ہوتا تھا میں اس وقت بوٹ کو کہہ رہا ہوتا تھا کہ بعد سننے دیکھے یہ ہو رہی انہوں نے ادبار نہیں کیا انہوں سوچی تھی تو یہ چیز چلتی آئی اور پھر پاکیسان اور پاکیسان ہوا ہے آسٹریلیا میں بھی چیز آئی نیو زیلینڈ میں بھی انڈیا میں بہت زیادہ ہے انڈیا میں ابھی تک حساب کتاب چلتا ہے پیسہ اتنا پیسہ بولو ہے کہ آپ کو ایسی آفر کر رہے آپ آپ لگتا ہے یہ انٹرنیشنل میچز میں یا آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی کرنے والے ہر چیز میں کر سی اچھا ان کے تو کیونکہ ان کے تو ایک وہ بنا ہوئے رہی کیا بولتا ہے ان کی ایک طریقے سے یہ لائن بن گئی ہے پیسہ بن بزنس ہوگی بائنگ سیلنگ یہ بزنس آگئی کہ دیا لیا لازمی بات میں اگر آپ کو دوں گا تو میں کیوں دوں گا بھر بکیوں سے بناتے تو پہلی بات تو یہ ایک بڑی لنٹی چیز ہے گی میں تو اب بھی یہ کھوں گا اپنے بات لے دوں کوئی کوئی بھی ہے دیکھیں یہ چیزیں سب یہی رہ جائیں گی مگر حساب کتاب یہ ہونا ہے نا تمہیں حساب کتاب یہ کس کا دینا پڑھ گا پتہ ہے کروڑوں لوگوں کا کہ میں اگر کھیل رہا ہوں میں نے یہ کام مجھے جتنے لوگوں نے دیکھا ہے اس کا حساب کتاب اوپر دینا پڑے گا یہ بہت زبردست بڑی اچھی سوچ پاکستانی سے نہیں جن لوگوں نے دیکھا جن لوگوں نے گیر فلنگ ہوتی ان کے شوق ہیں لوگ کھیلتے ہیں اپنی شرطیں لگاتے یہ لیتا مگر آپ شٹنگ آپ پیسہ لے رہا ہیں ہار لیتا پیسہ لیٹ ڈاؤن کرنے ملک پاکستانی ماباپ کو بھی نہیں بتاتے ہوں گے آپ کتنی چیزوں سے یہ چیز کھیل رہے ہوتے ہیں نمبر ایک شادی شدہ بیوی بچے اور جو پکڑے جائیں تو وہ دھگڑے میں آتے ہیں جس رہا بچے سوچا بلکل کہ مابابوں کے بچارے ان کا کچھ لینا دینا نہیں آپ بتاتے تک نہیں ہیں اور ان کو آواد کسی جاتی ہیں ان کو غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے بلکل بلکل یہ انہوں نے نہیں دیکھا اور پھر مر کے یا چھوڑ کے جانا ہے اللہ ہدایت دے سب کو آپ نے بڑا پوسٹیف میسیج بھی دے دیا سب اب آتے تھوڑا سا جو آپ کا شارجہ والا چھکہ تھا مشہور زمانہ جو میں نے پڑھا ہے اس وقت تک وہ پہلا میچ تھا جو چھکے پر فنیش ہوا تھا جب سے کرکٹ ہسٹری تھی آپ کو چاہیے تھا چار سکور چاہیے کھل رہا تھا کہ اینڈ تک یاوید اپنے آپ سے بات کہتے ہوئے کہ یاوید اینڈ تک کھلو کم رن سے ہار جائے تو ازر سے ہار جائے کیونکہ میچ تو ہمیں لگ رہا تھا ہارے میں ہماری چار تو پانچ اوپر کیونکہ ونڈی کرکٹ میں آپ کے چار یا پانچ تو بیٹس دو پانچ بولر چار سن بھی رہے پاکستان کے لئے اپنی ذمہ دار دی لو ایک ٹائم دو کہ میں کھلتا تھا پچاس پچاس اوپر ہم نے نیچے والے کم سے کم آخری میں دس اوپر مل مگر پانچ وکٹے باقی ہوں تو وہ ٹائم پہ آپ کو رنس ملتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ پوری ٹیم کا پلان کر کے کھیل پلان تو ضرور یہ ٹیم کھیل رہی ہے نا جی جی جب آپ اندر جائیں گے تمہاری مرزیہ تم بگٹ دے دو تمہاری مرزیہ تم لڑو تمہاری مرزیہ تم آؤٹ کرو تمہاری مرزیہ جیسے کرو تمہاری مرزیہ غل بول کرو تو انڈیویجل آجاتا ہے تو اسی لئے کیٹسیزم بھی ہوتا ہے نا پھر مات پڑ گئی یہ پڑ گئی مگر یہ ایک گیم ہے تو ہر لڑکے کرکٹ انڈیویجل ہے انڈ کلیکٹیب لی ہے انڈیویجل جب آپ کھیل رہے ہیں بیٹنگ کر رہے ہیں مولنگ کر رہے ہیں انڈیویجل ہے فیلنگ آپ کو جو ہے وہ آپ کو سیف کر رہی ہو تو یہ چیزیں لوگوں کے دماغ میں پتہ بھی نہیں ہے کیا کلیکٹیب جو بڑے پلیئر ہیں ان کا کام ہے دیکھیں کلیکٹیب لی اور اپنی بھی ہے تو آپ پڑھوگے تو ٹیم کا خود بخود ہوگا اگر آپ ہی نہیں کروگے تو ٹیم نے کیا کرنا کچھ بھی نہیں کرنا ٹیم تو ایک نام ہے ٹیم ٹیم میں پرفارمنس جو ہے وہ پھر کنٹی لیول پہ آتی ہے اس پہ میں آپ سے پروپر ڈسکیشن بھی کروں گا انشاءاللہ جو موجودہ حالات ہیں ٹیم کے کرکٹ پہ آپ کا اپنینن بھی نوجوان سیکھ سکے شارجہ کے بارے ساتھ ورل کپ میں 92 کا ورل کپ اس میں بھی ماشاءاللہ آپ کی بڑے زبردست کنٹریبیوشن تھی پاکستان ورل کپ جیتا اس میں آپ کو امید تھی جس طرح سے وہ ہوا پہلے میچ ہار گئے پھر بارش کی وجہ سے پوئنٹ اس کو ملے گا تو آپ کو امید تھی کہ ہم جیتے کیا تھی ہر آدمی کہتا ہے نہیں امید اپنی لگا کی بیٹھا ہوتا مگر یہ کہوت اور کہنے کی چیزیں تو یہ ہی آئی کہ نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ مگر آؤٹ بھی ہوتا سب کچھ ہوتا یہ یہ ایک کرکٹ کا حصہ ہے اس دور سے اس طریقے سے آپ چلنا پڑے گا جانا پڑے گا یہ چیزیں نہیں ہوں گی اب مین آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا اچھا اور سٹرونگ کر دیں آپ کی ایبیلیٹی کیا کر دیں ہے کہ اس طریقے سے چل دیں تو کیا ہوتا پاکستان کی ٹیم ہے تو ہر لڑکے کو یہ سوچ نہ پڑے گا لازمی بات ہے کہ اگر لڑکا سوچے گا اس میں چار لڑکے بھی چلتے جائیں گے تو یہ ایک سرکل چلتا ہے کبھی آپ نے کر دیا پس میں نے کر دیا یہ مگر آپ ایوریج میں رہیں آپ کا ایوریج کم سے چالیس پچاس کے ایوریج میں بیٹس من کا میں کہتا ہوں کہ اس کی جو ہے ایوریج اس طریقے سے رہنا چاہیے تو پھر بیٹس من کے لائے گا اگر کھیلے آپ نے اتنے ٹیس میچ پندہ یا بیس کا ہے تو کیا پلیئر سے بھائی کتے بڑے پلیئر سے تو جتنے بھی ٹوپ کے پلیئر پاس کے آپ دیکھ لیں بلکل آپ بناتا نہیں آدمی وہ کھیلتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے وہ اس کی پرفارمنس ہے ایوریج پہ نا جا پھر ایوریج یہ نکلتا تو ایوریج نکلے گا بعد میں مین چیز ہے جو بھی بولر یا بیٹس مین کیونکہ اس کے کیچیز جو آئیں گے پلس فیلڈنگ آپ دیکھیں نا جونٹی روڈز کو حد ملک ٹی وی میں نے لیا وا ہے کہ فیلڈنگ دیکھنی ہے تو یہ دیکھو تو کہیں نا کہیں سے آپ سبق لے کے سکھاتے ہیں اور قوکٹ میں سکھانے کا خان صاحب کی کوئی سپیشل پلننگ تھی آپ نے عمران خال کی کپتانی میں کھیلا 92 میں اور بھی آپ خود بھی کپتان رہے ہم لوگ آج بھی ہمیشہ سے بڑے کلوز ہوت ہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ کاؤنٹی کھوکٹ ہوتا جب بچون ٹائم جس وہ ٹائم ہم نے گزارا عمران خان کے ساتھ بھی کاؤنٹی آپ کھیلتے رہے ہم لوگ سیونٹی فائیو سے سکھ سے ہم ساتھ ہیں اور لازم بات ہے کہ سکھ سکھ کاؤنٹی میں ہم ساتھ کھیلتے تھے تو ہم ساتھ ہوتے تھے چھ مہینے ہم کاؤنٹی وکیڑ میں ہم دونوں وزی ہوتے تھے ہم نے جانا ٹریول کرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بیٹھنا چھ مہینے ہمارا لازم بات ابھی بھی دوستی ہے خان صاحب سے کوئی رابطہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ کچھ نراز ہو گئے تھے باقی تو آپ نے کوئی بیان ہے سنگی نراز ہو جائے تھے اور میں یہ تو کہوں گا کہ دیکھیں اس میں نراز کی نیوتی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں بات بھی ہوتی ہیں لڑائی جگلے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تعلق ختم نہیں ہوتا میں ابھی بھی وشک کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کے اوپر جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہے اور اس کو مطلب دیکھیں سب کو سوچنے چاہیے کہ اس پاکستانی بلکل بلکل ملک آپ جو بھی کریں گے ملک ہی نقصان ہونا ملک بدنام ہونا بلکل ایسے ہسٹری اٹھائیں گے تو بہت کچھ نکلے گا مگر کبھی بھی لوگ جو ہیں اپنے ملک کے بارے میں آپ آپ نے بھار کر دیا ہو گیا اب سیاست لڑو نا بلکل لڑتے نا میدان میں آکھ اسمبلی میں لڑائی ہوئی ہیں انڈیا میں دیکھ لیا بلکل بلکل کوری دنیا میں یہ ایک حصہ ہے کیون جب آپ اندر کبینیٹ چل رہی ہوتی اس ہیٹ اٹھائی مل میں کوئی نہ کوئی اگر آپ پس سری مائن میں بات کر رہے اور کوئی بیچ میں گھڑ گھڑ دے تو آپ نے اس کو کیا کر رہے گھڑ دیں گھڑ یہ ہماری کون سے اس لیول پہ بچارے یہ کوئی اب گرومنگ ہے کسی بھی چیز کی اب گرومنگ ہے یہ ہے تم نے الیکشن لڑنا ہے تو تمہیں ابھی سین تمہیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی کوئی سٹارٹنگ نہیں آئے رات کے سورہ صبح اٹھ کھڑے ہو گئے بس یہ والا ہے میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان بنانا ہے تو عوام بنائی گی بیس کروڑ عوام بنائی گی تو میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا یہ حق دائی ہے نا اس کو کہتا ہے جو ور دیتے ہے حق دائی اگر تم نے صحیح نہیں کیا قیامت کے دن اس کا بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کر رہت تیرے آنکھیں نہیں تھی دماغ نہیں تھا جواب دے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن یہ نہیں بچے گے اگر اچھا ہے آدمی اس کو غلط کر تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کیا اس وقت انصاف ہوگا اس وقت پتا چلے گا کہ میں تو وہ باتیں بھی کر رہا ہوں کہ ابھی سے ہمیں صدر جانا چیز ہمیں تربیت اچھے ملی ہے ماشاء اللہ بہت خوبصور بات تربیت ملی ہے اور لوگوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں اپنا کام اپنے سے میرے فاضر کہتے اپنے آپ کو اچھا کرو بیٹا آپ سب اچھے لگیں بیٹا اپنے آپ کو اچھے سب اچھے سب اچھے انہوں نے آنگی تو میں اپنے سب جو بھی مجھے سننا ہے ٹی وی پہ اور جب دنیا میں جائیں لوگوں نے آج لوگوں نے کتنی کنٹریز اکھٹے ہوئی ہیں کیسے ہوئی ہیں اپنی اس سے ہوئی ہیں اپنے لوگوں سے اچھے زبان نے مل کے بیٹھ کے اکھٹے ہوئے آج انڈیا میں پتہ سسٹم سے ہر چیز جو آئے گی تو آج جو چیز ہو رہی ہے یہ چیز قیمت تک رہ سکتی ہے زبردست تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ آتے شادی کب ہوئی تھی شادی تو میری بیٹی ٹی ون ٹو میں شاید لف تھی یا رینج تھی دونوں چیزیں کہتے اور کتنے بچے ہیں آپ کے میرے دو بیٹے ایک بیٹی ماشاءاللہ بڑے ہیں سب بیٹی نے بڑائی کر لی سب کر لی ماشاءاللہ اور ایک ہی شادی ہے آپ کی جی اچھا ماشاءاللہ اچھی بات ہے اور کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے جب زہرہ بہت بڑے ابھی بھی آپ سٹار لیکن جوانی میں کوئی خاتون نے گفت پیش کیا ہو کوئی پرپوز کیا ہو اس طرح کے واقعات اگر کوئی نہیں میری جلدی شادی ہو گئی تھی اور لازم بات ہے کہ جس طرح سے میری عادت میں تھا میں باتیں مزاکیں تو ہر ایک سے جب پرکٹ میں گراؤن میں مزاکیں کرتا تھا تو ایک میری تربیت وہ بڑی اچھی ہوئی بڑی ساتھگی میں کیونکہ اپنا ہی ہوئی ملی جو چیز وہ 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 گھرانا جو ہے وہ گھرانا ایسا گھرانا ملا کہ اسی سے آج پھلے وہ نہیں تھا کہ کوئی میرے فادر کوئی بزنس میں نہیں تھے کوئی ٹائکون نہیں تھے سمپل کام کرنا محنت کرنا کمانا بچوں کو پڑھا سب سے ایجوکیشن پہ بلیف کرتے تھے سب کو ایجوکیٹ انہیں ماشاءاللہ میرے سب بھائی بہن جو ہیں چار بھائی سب گوزیٹ کیے سسٹر نے بھی سب بہن تو ہمارا گھرانا یہ مین لیتی میرے فادر اور کنٹرول کرتے تھے آپ نے کہا تک تعلیم کی میں ایڈمیشن اس کے بعد پھر میرے لئے مشکل ہوئی جوید بھی ہم نے پہلے بھی بات کی جو پہلا دور تھا پاکستان انڈیا کے میچز بڑا اچھا دور تھا انڈیا بھی پاکستان آ جاتا تھا ہم بھی وہاں جاتے تھے بڑے اچھا آپ کا دور تھا دوستیاں بھی تھی تعلق بھی تھا آج کافی مشکلات ہیں لیکن آپ کی دوستی ابھی بھی انڈیا کسی کھلاری سے ہے ہاں ہاں گواسکر ہم سب موبائل پہ ہماری بات ہوتی رہتی سب سے اچھی دوستی کس ساتھ ہے زیادہ گپ شپ کس ہوتی ہے انڈیا میں مطلب لازمات بنسار کر گواس کر ان سے بڑی رہتی ہے کیونکہ یہ ٹچ میں بھی ہے جو بھی بات کرتا ملتے مگر لازمات اتنا دور ہے جس کی وجہ سے وہ مگر یہ ہے کہ آپس میں کوئی لڑائی جگڑے محبت ہیں بڑی اچھی تنا بات کرتے جب بھی کسی بھی پلئی سے میری بات اگر انڈیا میں ہوتی ہے تو بڑے اچھے محول میں ہوتی ہے تو ابھی آگے انڈیا کے ٹھیک ہے دیکھیں وہ سب کو حق ہے انسائٹ وہ پیار کرتے ہیں انسائٹ سے مانتے بھی ہیں پیار بھی کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں مگر کہا کہ ایک انڈیا کا محول کچھ ان کے انڈیا کے لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ بیچارے لوگ ڈھتے ہیں بولنا چاہتے ہیں مگر نہیں بول سکتے ہیں اور یہ وہاں کہنا لازم آتے کچھ جو ایک تو یہ گورنمنٹ جو ہے پہلے بھی تو گورنمنٹ تھی باچپائی تھے وہ خود آئے گئے ہٹی نہیں سکتے ایک دوسرے سے کل تم چلے جاؤ ہم چلے جائیں آنے والے ہو سکتے ہاتھ مل کے بیٹھ رہا ہوں گے کیونکہ یہ تو ایسی چیز جو نہ مگر نیبر جو ہوتے ہیں ان سے چانتی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نیبر ہیں اب دیکھیں میں بورڈر پہ گئے ہوں یہ ایک لکیر آپ نے وہاں پیر ڈالا آپ انڈیا میں اگر میں ایک پیر ادھر ڈال لوں ایک ادھر ڈال ادھر اور میں گئے ہوں بورڈر پہ کوئی بورڈر پہ بھی جو بیچارے سپاہی اتنے پیار محبت سے ملے ہیں تو بورڈر پہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ملتے ایک دوسر کو گفت دیتے وہاں بورڈر پہ آتے وہ سب جانتے تو ایک رسل میں بھت گئی ہے مگر جب تک آپ نے دونوں دونوں پارٹی کی طرف سے بیٹھ کے تو دونوں کو فائدہ ہوگا پاکستان یہ نہیں کہ انڈیا کو ہی فائدہ ہوگا وہ غلط فہمی میں ہے کیونکہ ہم انڈیا سے بہتر ہیں آپ کو میں بتاؤ آپ لگائے کہ ان کا ایک روپے میں اتنے عوام کو سمال سکتے ہیں سو کروڑ اور ہماری ہمیں کوئی فائد نہیں پڑتا ہم تو انشاءاللہ ہمارا ان کے ادھر پابلم ہے آدھے لوگ بیچار بھوکے سوتے ہیں آپ جائیں تو صحیح بومبے میں بھی پھٹپات بھری بھی ہوتی ہیں رات کو اتنے اتنے سے دیکھ لیں زوم اور وہ کروڑوں کے ہیں محمد میں فیلیٹ ہیں یہاں فیلیٹ اور وہاں فیلیٹ میں زمین آتمان تو اللہ کا شکر ہے ہم 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 لوگ رہے رہے کہ ماشاءاللہ آپ جائیں دوسری جگہ ایم انگلین چلے جائیں امریکا چلے چلے چھوٹے چھوٹے گھر بھی نہیں ہوتی جی 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 ہم بہت کچھ ملی بھی اللہ کا شکر ہے ہم اللہ نے ہر چیز سے نواز ہے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے دنیا کو میچ کرتے ہوئے رہی ہاں بس یہ ہے کہ ہم ہمارے بس یہ ہے کہ اکثر دنیا وہ ایک طریقے دیکھ رہی ہوتی ہے ہم ٹیررسٹ لوگ نہیں ہیں ہم وہ لوگ ہیں ہم سکواش میں ورلڈ چیمپئن پیکٹ میں ورلڈ چیمپئن ہم ورلڈ چیمپئن لوگ ہیں انڈیا میں کوئی ایسا بھی تھا جس سے آپ کی نا بنتی ہو یہ تو آپ نے دوستی بتا دی کوئی ایسا بھی تھا جس نہ بنتی ہو نہیں ایسے وہ ہمارے ٹائم پہ کوئی ایسا تھے نہیں ہمارے ٹریکٹ جوتی نا وہ بڑی ڈیفرن تھی آج والی کیونکہ کچھ ایسے انشیڈنس ہوئے جس کی وجہ سے کوڈ آف مشکل ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑ تقریبا سب ہوتے ہیں آپ کس کو کہیں گے مائیکل ہولڈنگ گارنار مارشل اگر یہ کھیل تو آپ کس کو مشکل کہیں گے انیس بیس والا حساب تھا آپ آئے پتہ جال آپ کچھ نہیں کر میں کچھ نہیں کہ آپ آئے آپ نے اٹھا اٹھا کر کہ چانہ اٹھا تھی تو مطلب کم سے کم یہ تھا کہ ان کے پاس اٹیک بڑھا چاہیے سب سے بڑا اچھا اٹیک جو تھا وہ ایک ٹائم پہ آسٹریلیا کے پاس تھا پھر ایک ٹائم پہ آپ کو پتہ یہ ویس انڈیز کے پاس آیا بلکل یہ دعا ہے ایک ٹائم پہ ہمارے پاس ملا جلا آیا بلکل ٹھیک ہے نا انڈیا کے پاس نہیں رہا ان کے بھائی سپینرز تھے وہ ڈومینیٹ کرتے تھے بلکل بیدی اور وشوانات اور یہ لوگ بیدی تھا چندہ شکر تھا پرسانہ تھا اور یہ بڑے اچھے بولاتے ان کی بیس آئیے نیچے ان کو ایفالو کر کے تو تھوڑا سا موجودہ کرکٹ پہ آتے ہیں ظاہر ہے لوگ آپ سے سیکھتے بھی ہیں ہمارے جو نوجوان کرکٹرز بھی ہیں ہم ابھی آسٹریلیا سے بھی سیریز ہار رہے ہیں نیوزیلینڈ سے بھی ہم ٹی ٹوینڈ سیریز ہار چکے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ہم کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کر پاتے ہیں صرف وکٹس وجہ ہیں یا ہماری ٹیم کے کھلاریوں بھی کوئی مسئلہ ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ اوورسیز کو لانا بند کریں ٹھیک ہے باہر تک کوئی کوچ کوئی اوورسیز کیا کرے گا اس کا منٹل کیا ہوگی جو یہاں پاکستان نہیں ہوگا تو اگر آپ بھار ہوگے تو آپ رو رہا تو میں بھی رو گا بلکہ باہر بہر پہلی بات یہ مز ہے تم لے کے آؤ ضرور لے کے آؤ میرے گھوڑ سے سننا یہ پی سی بی تم لوگ تم اپنے مفاد میں یہ ساری چیزے کر رہا اور یہ پاکستان کی کرکیٹر بیڑا گھر کر رہا میں آج تمہیں بتا رہا ہوں مجھے نہیں ہے فکر اس کی مگر تم بیڑا گھر کر رہا پاکستان یہ وہ ملک ہے جو آپ پاس میں جائیں تو کس طریقے سے رولوں سے گلیوں سے نکل رہ ہوتے آج تم آرے پاس ہر چیز ہے پیسہ جاتا کھائیں تم لوگ جا رہا جہاز بر بر کے لے کے جا رہا شرم آج مر جا دوب کے پاکستان لوگ بیچارے ہیں جس وقت یہ چیزیں ہوں گی تو اوپر سے بھی لانتیں پڑیں گی دو نظام ہیں اوپر کے نظام کو بھولو مت جیسا کرو گے اس تین گرو اوپر سے ملے گا مار بھ 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 ملے گیا اگر بھ 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 ملے گا ظلم کا نظام تو نہیں چل سکتا اگر آپ لوگوں کا پیسہ کھائیں گے ظلم کریں گے ایک بات آپ نہیں ہو آپ کو آنے ہی چیئے آپ شرم یعنی کتا کھڑا 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 دیکھیں نا یعنی کہ مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بن کرو اس لیے کرکٹ بن کرو اس لیے کہ ان کرکٹروں کا فیوچر نہیں ہے پھر یہ بیچارے جتنا کرکٹ کھیل کے اپنی زندگی کا پیسہ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ پاکستان کاؤنٹی کرکٹ نہیں ہے تو لوگ چوریاں کیوں نہیں کریں گے پھر کیونکہ آپ کا نظام جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے اور بھائی اس کو لاؤ جو کرکٹ کا مجھے مائنس کرو میں اپنے لیے نہیں بولنا میں ملک بادشیندہ سمجھیں میرے اندر نیشنلیزم ہے اور میں اس لئے جذبات گالیاں بھی دوں گا میں تو دوں گا اس لئے دوں گا بلکل میں اگر آپ کی پوزیشن پہ چلا جاؤں جبکہ مجھے آتا کچھ نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ تو ملک بیڑا گار کر رہا ہے ہر جگہ پہ رونگ داخلہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے اس کی ہسٹری کیسے یہ پوسٹے بھی اتنی آسان نہیں ہے میں ان کو سکھانے کی آپ پہ بتا رہا جی کوئی بھی چیز کا پورا پیچھے سے لے کے آئے کہ ہماری چیز جو چلی آرہی ہے اس میں کون کون سے ٹائم پہ کون سکسسولتا اس کو آپ اٹھاؤ کچھ نہیں آپ نئے ڈال گئے ان کو انڈر کر دو ملک کو بنانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے رائٹ اب مزے کر رہے ہیں اب مجھے بتا رہا زکا اشرف کا کیا کام ہے زکا صاحب آپ کو شرم آنی چیز آپ مل آنر ہیں آپ کو علی پہ نہیں پتا کرکٹ کا کوئی بیک گراؤن نہیں کوئی تجربہ نہیں اور آپ پوری پوری بٹلین لے لے جا رہے ہیں افسوس کی بات ہے آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے بہت کچھ دیا ہے آپ اپنا جہاز لے کے جاؤ یاد مٹھائی کے لے جاؤ تا کہ ملک بہتر ہو آپ ہیں اتنے گناہ گار ہوں بلکل ان کو بھی سوچنا چاہیے تو میں آج وہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بھائی آپ یہ جو بھی کام کریں دیکھیں پاکستان کو دیکھ کے کریں یہ 20 کروڑ عوام کی دیکھ لوگوں کے لئے یہ اچھائی کرو گے تو اچھا پاکستان ملے گا یہ تم اپنے چکروں میں تمہیں کیا ملنا ہے آج میں اچھی پوزیشن میں ہوں میں کسی کو ایسے کو ڈال دیتا ہوں میرے اوپر شرام انی اور لانت ہونے چاہیے کہ میں اچھے کو نہ دوں جو لوگ اپنے آپ کو اچھا کہتا ہوں صحیح پوزیشن پر ایون منسٹری اور یہاں پر بھی جو ہیں یہ ان کو چاہیے کہ اپنے متبادل لوگوں کو پیدا کرے ہیں اور پیدا کرنا یہ فیزیکل نہیں بات کرنا آپ بچوں کو وہ لے اپنے اچھے لوگوں پیار محبت سے اس لیول پر یہ میرا فیوچر ہے یہ بیس سال پاکستان چلائے گا آگے موپے وطن جو یہ میں بات کرنا میں دوسری جگہ دیکھی ہے اس لیے آج آپ بات کرنا پر اتواب یہ ہے بلکل بلکل اچھے جہاں پہ ایک چیز میں اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے دور میں ہم لوگ یہ دیکھتے تھے آپ لوگ بھی کاؤنٹی کھیلتے تھے لیکن ملک پہلے ہوتا تھا آج لیگز اتنی آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی کھلاڑی کہتا نہیں میں نے سیریز میں نہیں جانا اور لیگ کے لیے وہ اسے ملک پہ موجود میں ہاریس روف کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ٹیسٹ کھیلنے سے انکار کر دیا لیکن انہی دن آسٹریلیا میں لیگ کھیل رہے ہیں میں آپ کے اپنے لینے چاہ رہا ہوں مجھے اس پہ کچھ آئی ہے نہیں کیونکہ ریلیشنشپ کی بات ہے بورٹ کا کام پلیئروں کے ساتھ ریلیشنشپ آپ کے کس تک سمکھیں ایک پیار کی محبت کی بھی زبان ہے یہ دروازہ بند ہوتا ہے میٹنگ ہوتا ہے میٹنگ کی چیز کی ہوتی ہے میٹنگ کھل رہے ہوتے ہیں میٹنگ میٹنگ کھیل رہے ہوتے ہیں پہلی بات تو دیکھیں ہر چیز ہے اس سے چلنی چاہیے انصاف سے جس انصاف نہیں کروگے تمہارا کبھی بھی زندگی میں اچھا ہوئی نہیں سکتا بیڑا غرقی ہوگا یہ میرا لکھے لے لیں کیونکہ دو نظام ہیں ایک یہاں کا نظام ہے ایک اوپر کے نظام میں اتنی سے بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے ہم غلطیوں پر غلطی کرے جا رہے ہیں ہمارا ہشہ اس لئے ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں کیونکہ قرآن لانے والے کے اوپر بھی تمہیں پتا ہے کہ ایک چیز ہے جو لائے گا اس کے پر زیادہ ہے بنید لینے والے پہ میں دو ہی نا تو وہ دیشوت والا نہیں بنے گا تو دینے والا سب سے پہلا قیامت کے دن پکڑا جائے گا یہ ہمیں ماں باق سے پتا جائے اچھا جو عوید بھائی کپتانی کے معاملے میں آپ کو پینے لینا چاہ رہا ہوں بابا رازم کو بھی ہٹا دیا گیا شاہین افریدی آئے ادھر شان مسود آئے شاہین شاہ کی کپتانی میں بھی ہم سیریز ہارے ہوں ہیں پہلی آپ اس پرے میں کیا کہتے ہیں کپتان کو موقع دینا چاہیے چینجز یہ کون کر رہے جن کو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے میں اس لیے ہنس رہا ہوں نا کہ جو چیئر جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو غلطے دوبار ہوئی نا جی 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 ان کی غلطے تھوڑی ہوئی آپ آپ کے ساتھ کے اپنین کیا بابا چیز کیا جاتے ہیں ہر چیز کی جاتے ہیں آپ کرکٹ کا سسٹم ایسا بنائے جائے آپ پہلے کدھر ہونی چاہیے سپورٹ کرنے کے لیے آئی یہ ہوتی ہے جب فرس کلاس کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ ہمارے ٹائم پہ ہوتی تھے ایک ایک مندہ گزر نکلائی نہیں کبھی یا کاردہ صاحب نے اللہ بخش مجھے سپورٹ کہتا میں under 19 پاکستان کی کھیل رہ تھا مجھے اپس بلا کے نا well done well played keep it up جو آئی تھی تو اللہ پاکستان نے وہ عزت دے کے بتائی نا تو ایسے لوگ چاہیے آپ کو ہر چیز دیکھنے گھر کے لیے تو لیتے ہو دیکھ لانے کے لیے مولے میں تو بن جا میں بن جا وہ بن جا یہ ان لوگوں کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن یہ سوچ ہے قیامت کے دن میں تو سب سے یہ ہے کہ کوئی بات نہیں جو کرے کرے ادھر دیکھیں گے لیکن حساب آپ کی opinion میں بابا رازم یا شاہین افریدی دیکھیں یہ سب سیکھنے والوں میں سے ہمارے کوئی ہمارا سسٹم ایسا کرکٹ نہیں آرہا جس کے اوپر آپ چھوڑ دیں آپ پہلے تو یا سسٹم ایسا بنائے جیسے کانٹی کرکٹ کے طرح وہاں سب پتا چل جاتا ہے یا ہمارا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے جس کی مزی آتی ہے جتنے کرال جو بھی کرال جیس کرال ہے ساری دنیا کی جو باتیں کر رہے ہیں آپ تو وہاں ایک سسٹم ٹائم ٹیبل بنا ہو ہے اس ٹائم پہ کانٹی کرکٹ یہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہوتی ہے اس آسٹریلیا کا یہ ساؤت افریقہ کا یہ ان کے سب تو ہر آدمی اپنے آپ کو آپ کی فرس کلاس کرکٹ اور وہ کرکٹ جس سے تم نے پاکستان کو سیلیٹ کرنی ہے موجود ہے کہ ہمارے میچ ٹیس کرکٹ ہو رہی ہے ایسا ہو رہا ہوتا ہے آپ کے پاس پھر بڑا پلینوں کا گول نہیں ہے پاکستان ٹیم کے لئے لڑکے چلے جائیں دس بیس اور اس کے بعد ہے نا آپ کی اچھی ٹروفی ہو جائے نہیں ہوگی ایسا تو نہیں یہ سب بیٹھ کے چیزیں بنانے والی ہیں یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر چیئرمن کوئی آئے جس کو نالیج ہو پتہ رہو تو وہ سیٹ اپ کرے نا اور جو نہیں بھی ہے جو آ گئے تو ان کا کام ہے ایک اپنی کمیٹی بناو اور کمیٹی کے اوپر چیئرمن آپ ہی رہیں گے جنرل بٹ آپ تھے تو ان کو کرکٹ کا نئی مال ہے اب بلیف کرو انہوں نے مجھے بل آیا کہ مجھے کرکٹ کا بتاؤ کرکٹ سکھاؤ بتاؤ کہ کیا ہو کیا ہوتا ہے مطلب مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے انہیں یہ چیز کی تو یہ ہمارے لوگ بھی کر سکتے اپنے ساتھ ایک اسسسٹن رکھ لو کوئی بات نہیں یعنی کہ آپ بھرو بھی رکھو مگر کرکٹ کا نقصان نہ ہو نا آپ کو کون مطلب کر رہا ہے آپ بیسے بھی سی 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 بندے آپ نے بھرے ہوتے ہیں تو یا اپنے ای ڈی سی جو ہے یا ایل جی ہے ان کو ایڈوائزر جو ہے وہ صحیح رکھ لو اس کے سو چلو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سا کرکٹ تو بہتر ہوگی کرکٹ کے پار بننے چاہیے پتہ نہیں کہ سب کے میں پاکٹ بنا دوں گا بنے میں موجودہ جو کرکٹ ہیں ان میں کس کو دیکھ کے آپ کو لگتے کہ یہ فیوچر کا جاوید میاد آدھا دیکھیں کوئی کسی کی طرح تو نہیں بن سکتے اس جیسا ہو سکتے اس جیسا آپ کو لگتے کہ یہ میرے قریب ہے مجھے لگ رہا کہ وہ تو کبھی متبادل تو ہو پوسیبل مگر اس سے اچھا یا اس سے برا دو چیزیں ہوتی آپ کو کون لگ رہا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں اچھا لگ رہا ہے میں اتنی زیادہ کرکٹ وچ نہیں کر رہا نہ دیکھ رہا ہوتا ہوں سائم ایوب کے بارے ٹیم کے اوپر کون کھل رہا ہے کون نہیں کھل رہا ابھی آپ کو کچھ اچھا تو ملتا ہے سائم ایوب کو دیکھا آپ میں یہ نئے لڑکے جتنے بھی ہیں میں اتنا زیادہ اور قرآنوں میں سے بابر ہیں رزوان بابر اور یہ دیکھیں ان بیچاروں کو تھوڑی سی ٹھوڑی چاہی ہوتی ہے یہ جو تم نے لوگ رکھے ہوئے یہ زیادہ اچھے بابا رو گیا وہ وکٹ کے پر رزوان رزوان بہت زبزز یعنی اس کو سمجھ کوئی نہیں سمجھے گا اور آپ کو کیسا لگتا ہے جب ان جیسے پلیئرز کو سکھانے کے لئے ان سے وہ پلیئر رکھ دے جاتے جن کی اپنی ایوریج کچھ وہ آتا ہے وہ آٹیک کرتا ہے یہ کرتا ہے ساری چیزیں اپنی یعنی کونفوڈنس میں کھلتا ہے اس کا جہا رہا ہوتا پتا چل جاتا ہے کونفوڈنس نہیں بابا رضا بابا رضا نائنٹین یہ لوگ آئے تھے اس وقت اس وقت اس وقت میں نے دیکھا تھا اس بچے کو بتا تھا اس کی تھوڑی سی ہے کہ اس کو اگر اس کو تھوڑی سی ایکسرسائز کی ضرورت ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کو کیا ایکسرسائز کی ضرورت ہے ہی بیٹنگ اور اس کے لحاظ سے نہیں ہے مگر ایکسرسائز جو ہے وہ چیزیں جو ہے اگر اس کی ریگولر ہو گی کرتا رہے گا ہی بیٹنگ ہم تو میں تو یہ چیزیں بھی دیکھتا ہوں کہ اس کی ایکسرسائز یہ کر رہا ہے اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو آزمائی ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ ابھی بھی اس ایج میں بھی ماشاءاللہ بلکل فٹ ہیں تو ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ ریگولر مطلب میں واغ کرتا ہوں تھوڑی سٹرچنگ کرتا وہ ایک تو نیچرل بنی ہوئی ہے آدمی کو کرنی چاہیے جون جون اوپر زیادہ بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے بلکل پی ایسیل سے آپ مطمئن ہے آپ کو لگتے کہ اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے پی ایسیل جو ہے کمیشل ہے مگر کھیل رہے ہیں کیونکہ اتنی وہ ہے مگر یہ صحیح کرکٹ نہیں ہے اچھا اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بڑی ہے ہمارے کچھ کھلاریاں بیسے ہیں جو پی ایسیل سے ڈیریکٹلی کومی ٹیم میں آئے ہو ہیں انہوں نے ڈومیسٹک نہیں کھیلی ایسے کرکٹرز کے بارے میں آپ کی کیا دیکھو بھیکٹ بھی دیکھو یہ نہیں کس بھیکٹ اگر آپ سمجھتے اچھا پی رہ ہے تو دیکھ لو اس اس کا temperament دیکھ رہا ہے وہ پتہ چل جائے گا آئی ہونی چیئے دراصل پرابلم یہ ہے کہ اب دیکھ کون رہا ہے یہ دیکھنا ہے نا اب دیکھ رہا ہے کوئی ایسا senior player ہے کوئی بہت ہی مطلب جس کو cricket وہ دیکھے گا تو وہ تو آپ کو result دے رہے گا اب ایک آپس کی ہے اب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو تو کیا پسند آ رہی ہے آج میں دیکھوں گا تو میں جاؤں گا اوپر تک کہ اس baller نے بھی آنا ہے اس کو بھی آنا ہے اس کو بھی آنا ہے اس کی base لگ رہی ہے کہ یہ سارے کو کوپ کرے گا یہ تم صحیح سوالیں پوچھ رہو یہ بڑے معنی رکھتے ہیں سچی یہ سنیں گے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ base اس کو اس کو خود کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ example آپ نے دینا ہوگا آپ جواب کیسے دیں گے کسی کو تو پہلے جواب دینے والے تکڑے بنو اس کے بعد پھر دوسری چیزیں لو تاکہ تمہارا پر question mark نہ ہو جب question mark کیا نا ہر چیز کے اوپر ہے بوٹ کے اوپر chairman کے اوپر سب کے اوپر ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ یہ جو ہو رہا ہے تو یہ تو expectation ہے تو یہ commercial کو یہ چیزیں جو ہونے چاہیے president of Pakistan اور prime minister آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں cricket sport بہت معنی رکھتی ہے for the country اور please for god's sake آپ اس کے اوپر ضرور اپنی انا نظرے رکھیں کیونکہ یہ ایک طریقے سے prime minister اور president والی job ہے کیونکہ پورا ملک آپ کو پورا ملک آتا ہے نا جی جی بالکل یعنی کہ آپ ملک چلا رہو اور اس کو چھوڑا واہ ہے لفوٹر منا واہ ہے fixing بھی ہو دیئے سب کچھ ہے یہ تو کڑا یہ نہ دکھو آج میں prime minister ہوں میں یہاں ہلنا نہ دوں کسی کو کیونکہ آپ کب دیکھیں discipline law and order جو ہے نا وہ سٹرونگ ہونا چھے قادرہ صاحب کے ٹائم میں کیا تھا ان کے وہ تھا discipline order غلط کو غلط out get out جب تک یہ چیزیں نہیں لائیں گے آپ ہم لوگوں کو صدا سکتے ہو پنیشمنٹ دو ضرور دو پنیشمنٹ ہے ضرور دو مگر اس طریقے کی دو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پنیشمنٹ ہے مگر اس کے بعد والی پنیشمنٹ میں سہ نہیں سکوں گا اچھا match fixers جو آپ کو پتہ یہ پاکستان میں جو بھی fixing آپ کو لگتا ہے کہ جب ان کی سزا پوری ہوگی تو انہیں موقع ملنا چاہیے یا آپ کا نظریہ کہ بس انہیں فارغ کر دینا چاہیے جس نے ایک دفعہ بھی match fixing کر لی نہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں اس میں آپ نے بینیفٹ لینا بینیفٹ کیا لینا اگر آپ کے پاس ان سے اچھے آگئے تو thank you very much ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور سمجھتے ہیں then پھر ان کے اوپر وہ تھوڑی سی قریق code of conduct اور یہ وہ کر کے آپ لے سکتے ہیں اور واضح کہ next time اگر ہے تو آپ کو آپ کی ساری چیزیں لے لی جائیں گی even the government will you know destroy your everything اچھے اس level پر نکال دیا جائے گا تمہارے گھر میں کوئی بھی کام کر رہا گا ان کو بھی نکال دیا جائے گا یعنی کہ کوئی ڈر تو ہو نا پھر punishment تو ایسی ہو نا کتما در فائدر کام کر رہا وہ بھی باہر جائے گا کیونکہ بھی نسل آ رہی ہے نا تو سب سے پہلے میں کہوں گا یہ duty ماں باپ بھائی بین رشدہ چاچا جو بھی close ہیں گے سب کی ذمہ داری ہے برائی کے لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے برائی پہ خاندان ختم ہوتا ہے بلکل جس نے کہا نہیں ہے وہ بھی خاندان گالیاں کھا رہا ہے بتاییے ایسے صحیح بتا رہا ہے یہی ہوتا ہے ہوتا ہے گاؤں میں تو ہو رہا ہوگا بلکل ہو رہا ہے اور تو کی تاڑا تاڑے پہ آ جائیں گے بلکل ایسے ہی ہے تو میں کتنے طریقے سے اس چیز کو condemn کر رہا ہوں آئی ہوپ کہ پاکستان ٹویکٹ بورڈ اور سننے والے اس چیز کو بڑی سیریس لیں میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں بلکل اس ملک کے لیے بات کر رہا ہوں میں اپنا پاکستانی میرے اندر پاکستانی ابھی بھی وہی رچ کے بنا ہوا ہے پاکستان میرے نظر آ رہا مجھے آپ کی اگریسیونس بھی نظر آتی ہے کہ میں پاکستان سے بارے میں کچھ سننی سکتا ہوں زبردست میں لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کا بھی ایم یہ ہونا چیز کیونکہ جب آدمی آپ بتاؤں مجھے آپ بیچارے ہمارے انفورسمنٹ کو نہیں دیکھتے نیوی آدمی ایر فورس کیا ان کے دل نہیں ہے وہ بیچارے بیٹھے ہیں بورڈروں پر ہمارے لیے کیونکہ میں بورڈر پر جاتا رہتا ہوں تو زیارہ آپ دیکھتے رہتے ہیں خوش ہوتے ہیں بیچارے انڈیا نہ آکے بیچارے خوش ہوتے ہیں یہ بارڈ لگی ہوئی ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا تارے لگی ہوئی ہیں وہ سامنے آئے یہ ایداد آئے باتیں ہوتی ہیں اچھی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور بڑا اچھا تو وہی میں کہنا ہوں کہ یہ انڈیا اور پاکستان ہمیں چاہیے یہ تارے بھی نکال دو بھائی آؤ کھاؤ پیو جاؤ آؤ کتنے دن کی زندگی ہے نو بڑی نو بلکل اچھے طریقے میں کرو کہ خدا کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جب چیزیں اوپن ہو جائیں گی تو چوری کہاں سے ہوگی جب مواقع زیادہ ملیں گے اپرچنٹیز زیادہ ہوں گی ہر چیز بہتر ہوگی کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ ایک چیز آپ نے دھوک کی بھی ہے وہ میں چوری کر کے بھی لاتا ہوں اس کے پیسے مجھے زیادہ ملتے ہیں کیونکہ تم نے روکی بھی ہے روکی ہوئی ہے ٹھیک اگر اس کو اوپن کر دو تو وہ چیز کوئی وہاں سے نہیں لے گا وہ یہی سے لے گا بلکل سارے طریقے آسان ہیں گے بلکل اور ملکہ بھی فائدہ ہوگا ملکہ رضا ہے آپ کے بعد ٹماٹر کی پرابلم ہے یہ لوگوں کو جگہ دو میں ہوں پاکستان کا پاہی میں میں لوگوں کو جگہ دوں کاشکاری کرو جگہ گورنمنٹ کی دے گی کاشکاری ہم تم سے لیں گے اتنے میں لیں گے وہ عوام کو دیں گے پھر جتنی کاشٹ ہوں گی آمادی تو صحیح ہو جائے گی نا ساری چیز بلکل بلکل وہ بیچارے حادی ہوتے ہیں ان کے بعد زمین خریدنے کا پیسہ نہیں پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے وہ اپنے گھر کو چلا رہے ہیں پال رہے ہیں بیچارے اس کو ٹن کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر کیا کیا چیزیں چائی ہوتی ہیں وہ پیسہ کہاں سے لائیں بلکل مجھے تو افسورت ہوتا ہے اس ملک کو بنانا خدایت اتنا آسان ہے گا کہ کس کی ہے نہیں ایویش میرے آت میں کبھی اللہ نے مجھے اللہ کرے جی اللہ کرے جی اللہ کرے گا تو انشاءاللہ جزبے بہت ہیں اور یہ چیز جو ہے نا ہو سکتی ہیں بلکل impossible نہیں ہے بلکل میں آج پاکستان کا قرضہ اتروا سکتا ہوں ہے اس کی میں میرے پاس چلیں جی اللہ تعالی بہتر کے لئے اس ملک کے لئے ہم سب کے لئے روید بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بڑا مزہ آیا بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین گفش پوئی لاس پہ میں چاہوں گا ہمارے نوجوان نسل کو کچھ نوجوانوں کے لئے یہ یہ کہ دیکھیں یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ الحمدللہ ملکل حق اور سچ کی باتیں کی ہیں بلکل اور اس میں سے جو پوئنٹ آپ کو اچھا ملیں تو ضرور آپ اس کو فالو کریں بلکل کیونکہ میں بھی چھوٹا تھا پندہ سولہ سال کی عمر سے مجتر نکل گیا تھا اور کاؤنٹی کیوکیٹ سولہ سطح میں کھیلنا ٹیسٹ کیوکیٹ سب کچھ کھیل لی تھی کیوکیٹ اللہ نے سب کچھ رہی اور عزت کرو اور اپنا پوپر ٹائم رکھو ٹائم ٹیبل آپ کا ہوگا تو آپ ہر چیز میں بیسٹ ہوگئے اپنا سونے کا ٹائم آپ عمر کے حساب سے جاؤ کہ اس ایج میں مجھے کیا ہونا چاہی ہے اس ایج میں میری کیا ہونا چاہی ہے اور دنیا میں اس ایج میں کیا ہو رہا ہے اس کو میچ کرتے ہوئے چلو تو ہر چیز کا سوال جواب آپ کے سامنے ہے ہر چیز بولتی ہے آپ کا ہاتھ بولتا ہے مو بولتا ہے کان بولتا ہے ناک بولتا ہے ہر چیز بولتی ہے اللہ تعالی نے مخلوق کیسا بنائے دیواریں بولتی ہیں مگر اس تک آپ کو پہنچنے کے لئے بس چاہیے بہت شکریہ شکریہ thank you very much